اسلام علیکم ویڈیو اپلوڈ کرتی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو آزربجان کی انفرمیشن میں دلچسپی ہو پہلی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سٹوننٹ ہو بزنس ہو جو بھی ہو ایک چیز آپ کلیر ذہن میں رکھیں کہ انویٹیشن آج نہیں تو کل شروع ہوگا کل نہیں تو پرسل شروع ہو جائے گا جو ہماری یہاں پر حرکتیں ہیں اور میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں کمپنی کمپنی جو مین چیز ہوتی ہے اگر آپ جا کے خود پروسس کراتے ہیں خود پروسس کراتے ہیں تو اس پہ بہت کم خرچہ آتا ہے کیونکہ آپ جس طرح بنائیں گے وہ آپ کو بتاؤں گا کمپنی میں اماؤنڈ کتنی لکھنی ہے اس کا وٹ کتنا لکھنا ہے اس کے ورت کتنی بنانی ہے اس میں کیا شو کرنا ہے کتنا اماؤنڈ شو کرنا ہے کتنا اماؤنڈ شوں نہیں کرنا ہے کمپنی کی جو جو جی ڈی پ ہوتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے یہ آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ کو لینگویج نہیں آتی ہے لینگویج نہیں آتی ہے آپ جاتے ہیں اور ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر سے وہ آپ کو دس روپے کی کمپنی بنا کے دے دیتا ہے کہ یار یہ دس روپے کا ہولڈر ہے اس کمپنی کا دس روپے کے شیر ٹوٹل اس کمپنی کا شیر جو ہے وہ دس دس روپے اب دس روپے میں آپ کیا کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کمپنی کے ورث کتنی ہے پہلے اس سسٹم تو یہ ہو گیا دوسرا سسٹم میں آپ کو یہ بتاؤں اگر آپ نے کمپنی بنا لی اور آپ نے جا کے آسان خزمت میں اس کو ریجسٹرٹ کرا دیا ریجسٹرٹ کرانا اتنا مسئلہ نہیں ہے ایک بچہ بھی اسے ریجسٹرٹ کرا سکتا ہے میں ایک آنے بالی ویڈیو بناوں گا جس میں جا کر آپ اپنی کمپنی خود اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کمپنی پہ چارجز جو آتے ہیں دیکھیں کمپنی بنانا مسئلہ نہیں ہے آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کمپنی بنانا مسئلہ نہیں ہے کمپنی پہ اگر آپ ٹوٹل چارجز لگاتے ہیں تو آپ کی کمپنی وکیل آپ سے فیس لیتا ہے پچاس منات پچاس منات لیتا ہے اس کے بعد اور خرچیں یہ سارے انکلوڈ ہوتے ہیں تو کمپنی بہت چھوٹے مقدار میں بنتی ہے اگر آپ بزنس پہ آئیں تو بزنس آپ کو شو کرانا ہے اب بزنس شو نہیں کراؤگے تو کمپنی کسی کام کی نہیں ہے بزنس شو کرانے پہ کتنا انویسٹ آرتا ہے اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گا ایجوکیشن پہ جو جنون فیس ہوتی ہے وہ کتنی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے لیا جاتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا آپ خود دوسرے سے جا کر پوچھ کر اپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی وہ مشکلات سامنے آئے گی جو آپ کا آپ خود ہینڈل نہیں کر سکتے جس سے کے لیے آپ کو مست ایک لائر کی ضرورت ہے ایک لیگل لائر کی ضرورت ہے جس سے امیگریشن کا پتا ہوں جس سے آپ کے اکاؤنٹ کا پتا ہوں جس سے اے ٹو زیٹ آپ کا پتا ہوں تو ایسے بندہ ایسے بندہ مجھے بتائیں کہ جو آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کی کمپنی اتنے میں بنا دوں گا آلکہ میں آپ کی کمپنی جو ہے نا میں خود بنا سکتا ہوں لیکن کبھی بھی نہیں بناتا کیونکہ اس کے بہت چھوٹے چھوٹے لوپوائنٹ ہوتے ہیں جو مجھے نہیں بتایا یار میں آپ کو بتاؤں لائر کبھی بھی اپنا جو لوپوائنٹ ہے وہ مجھے کبھی بھی نہیں بتائے گا تو میں اس میں کیا کرتا ہوں جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو میں اسے سیدھا وکیل کے سامنے لے گی جاتا ہوں وکیل جو ہے وہ امیگریشن کے رولز بھی جانتا ہے وہ اکاؤنٹین کو بھی جانتا ہے وہ رول ریگولیشن چینج ہونے سے پہلے ہمیں انفارم کر دیتا ہے اور وہ آپ کو سامنے بٹھا کر میرے ساتھ وہ بلکل فیر ہے کیوں فیر ہے میں آپ کو بتاؤں جب میں وکیل کے سامنے بندے کو بٹھاتا ہوں تو وکیل بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے میں کوئی دھوکہ یا سکیم نہیں ہے یہ بندہ جیسے ہی میں اس کے بعد کلائنٹ آتا ہے یہ کلائنٹ کو لے جا کر وکیل کے میرے سامنے بٹھا دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں اس کلائنٹ کی ذمہ داری آپ کی اور آپ کی ذمہ داری کلائنٹ کے اوپر ہے کیونکہ یہ ہے کہ آپ دونوں ایگریمنٹ کریں کلائنٹ کو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے 50% آپ نے چارجز دینے اور 50% چارجز دینے کے بعد 50% جب آپ کے ہاتھ میں وہ آئے کہنا میں انویٹیشن آئے یا آپ کے ہاتھ میں تی آر سی آئے اس کے بعد جا کر آپ نے ان کو 50% دینے لیکن ایک بات مجھے بتا ہے اب ان کی ڈیل اگر 75 میں ہو گئی یا 50 میں ہو گئی یا 85 میں ہو گئی جس میں بھی ان کی ڈیل ہو وہ ڈیل ان کی ہو گئی اب مجھے ایک بات بتا ہے ان کی ڈیل ہو گئی وہ کیا کرتے ہیں فیر کام ہے اب وکیل کا کام ہے وکیل اس میں ایک پوائنٹ بڑا خاص لکھتا ہے کہ سر اگر میں نے آپ کی ٹی آر سی نہیں بنائی تو میں آپ کو ایک ایک روپیہ دینے کا واپس پابند ہوں اور اگر آپ ٹی آر سی کے دوران پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے اپنی ٹی آر سی نہیں بنوائی تو آپ ایک روپیہ بھی مجھ سے لینے کے پابند نہیں ہو کیونکہ آپ بیک سائٹ پہ ہو اور اگر میں بیک سائٹ پہ ہوں گا بیک سٹیپ ہوں گا تو میں آپ کو آپ کے پیسے دینے کا پابند ہوں اب ایک چیز مجھے بتائے آپ نے جنہوں ان کو فیز دی وہ فیز جا کے انہوں نے جمع کرا دی روپ کینے میں پروسس سٹارٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب مجھے ایک بات بتائے جب وہ پروسس آپ کے سٹارٹ ہو گیا پاکستان کی یہاں پر جتنے بھی میمبر ہے جتنے بھی لوگ ہے جتنے بھی کام کر رہے آپ ان کو کہیں کہ ٹی آر سی آپ بنا رہے وہ آپ کو فوراں کہیں گے کہ جی ہم ٹی آر سی بنا رہے لیکن یہ سب جھوٹے وہ کبھی بھی خود نہیں بنا سکتے ہیں اب ایک بات بتائیں میں پاکستان کہوں پاکستان میں اگر ایک فارنر آ کر دس سال یا پان سال یا آٹھ سال یا بارہ سال رہے تو کیا وہ پاکستان کے بندے جتنا سینانہ ہو سکتا ہے کیا اس کو ہماری طرح چلاکیاں آ سکتی ہیں جس نے چالیس سال پچاس چالیس تیس سال تیس سال کم سے کم منیمم پاکستان میں ینگ سٹر کی ایج ہے تیس سال بھی ہے پینتیس بھی ہے چالیس بھی جو یہاں پر کام کر رہے ہیں چالیس پینتالیس بھی ہیں اب چالیس سال کا جو بندہ ہے وہ یہاں پر آکے دس بارہ سال اس نے گزارے چالیس سال میں تیس سال اس نے پاکستان میں گزارے پاکستان کا رول اسے پہلے پتہ لگے گا یا یہاں پر آزر بھی جانگا تو بھائی میرے کوئی اگر آپ کو کہے کہ ہم کرا سکتے ہیں کمپنی وہ بنا سکتا ہے اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں کمپنی وہ بنا سکتا ہے کمپنی میں کوئی اشیو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ ایک سال کی ٹی ار سی کی بات کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے جب تک یہاں پر کوئی اس کے ہیلپ نہیں کرے وہ نہیں بنا سکتا اور یہ سارا کام اگر آپ لیگل ہی کرنا چاہتے ہیں کمپنی آپ خود بھی جا کے بنا سکتے ہیں لیکن کمپنی بنانی کیسے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہہ کہ پہلے ہم وکیل کے ساتھ کام کرتے ہیں وکیل ہمیں ایک ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہیں اس ڈاکومنٹس میں ہم تھوڑی بہت چینجنگ کر کے تھوڑی بہت چینجنگ کر کے بس ہم بھی لائر بن جاتے ہیں ہم بھی لوگوں کی کمپنیاں بنا رہے ہوتے ہیں تو بھائی میں فرس ٹائم میں نے اپنی کمپنیاں بنا رہی تھی اس کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے کہ بھائی مجھے کمپ اس کا پتہ نہیں ہے تو اس سے میں نے توبہ کر لی میں کمپنی میری ٹی آر سی بھی الحمدللہ آگئی میری کمپنی بھی بنی ہوئے لیکن اب میرا سارا کمپنی کا داروں مدار میرے وکیل کے پاس ہے میرا لیگل لائر ہے وہ سب چیزیں دیکھتا ہے وہ سب استعمال کرتا ہے اور مجھے سب چیزیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وکیل سے کام کر رہا ہے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا نہ کہ ایک ایسے بندے سے کرائیں جن کو صحیح ط طرح سے کہنا میں پتہ بھی نہیں ہو رول روئے گولیشن کا جیسے میں پاکستانی ہوں جیسے اور ان کے پاس آپ جائیں تو ان کو کہے کہ سر آپ ہمیں وکیل کے سامنے بٹھا دے ہماری اور وکیل کی ڈیل کروا دے آپ اپنا پرسنٹیج لے لیں کوئی مسئلہ نہیں میں صاحب موہ پہ بیٹا ہوں کہ 150 ڈالر یا 200 ڈالر میں آپ سے چارج کروں گا یہ میں بالکل کلیر کہتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کا کام کرا سکتا ہوں میں اپنا پرسنٹیج لیتا ہوں تو یہ تھی انف سی بن جائے گی کبھی بھی نہیں بندی بھائی تھوڑا سا ہوشیار رہے ہیں اس سے اور میں آپ کو بتاؤں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکفیس چیک پلیز میں نے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو آزر بجھائیں گے انفرمیشن میں دلچسپی ہو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو ہے تب تک کیلئے اجازت دیئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ